موٹر وے کو ہم نے چاڑ رہا ہے جو اسی سال کی گرفی دے دی نواز شریف کے دور میں یہاں فیرنگ ہوتی ہے باقی پیپل پانٹی کا دور کو ذرا فیرنگ نہیں ہوئی جب نولی کی حکومت آئی ہے نا ہمیں سکہ چین نہیں ملا جی پہلے نظام ٹھیک ہی جدندہ نواز شریف صاحب آئے دن دندہ مول خرابی ہو گئے تھے ہم نے بڑوں کی بچوں کی عورتوں کی لاشیں اٹھائی نواز شریف صاحب آئے اور کام شروع ہو گئے پانچ سال فائر بند رہے ہیں بارڈر وارے لوگوں کو پوچھیں سرپرائز مل گئے ان کو تو ابھی شاید ملتے ہی رہے پائیں سال بہن تو اسلام علیکم جی آپ دیکھیں وائی ساتھ سیالکوٹ اور میں ہوں ندیم بوری ہم لوگ اس وقت پہنچ چکے ہیں چاروہ سیکٹر یہ ہے گورنمنٹ گلز ہائی سکول چاروہ میرے اس طرف دمالہ ہے آگے جائیں یہاں پر اکھنور بھی آئے گا اور بھی بہت سے علاقے ہیں ہم آپ کو ان علاقوں کا وزٹ محام دلللہ بہت سے علاقے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کیا تاثرات ہیں کیا جاثبات ہیں کچھ لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ بات کرنے کیا حال چالے ہیں الحمدللہ آپ اس علاقے سے رہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد شرف چاروہ چاروہ یہ کوئی ذات ہے نہیں نہیں یہ گوھو ہے آپ بتائیں آپ کا کہیں گے یہ چاروہ کے حوالے سے یہاں پر کیسا مول ہے سیاسی حالات کیسے ہیں؟ سیاسی حالات ایسی ہیں ابھی تاک تو کوئی بھی یہ کس کا علاقہ ہے یہ رانہ لیاقت ڈاکٹر تنبیر مقصود ان لوگوں میں اپنے کون ہے زہد آمد وہ کبھی آیا یہاں پہ نہیں کوئی بھی نہیں در کوئی بھی نہیں آتا انڈیا تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ دشمن ہے اس میں تو کرنا ہی آپ کے اپنے کیا کردار ادا کر رہے ہیں سیاسی لوگ یہاں پہ آتے ہیں آپ سے ملنے کوئی سیاسی لوگ نہیں آرہا یہاں پہ کوئی بھی نہیں آرہا نہ کسی کا حالہ وحال پوچھ رہا ہے نہ کسی کو پتہ ہے کہ بارڈر کے لوگ کس حالات میں رہ رہے ہیں ان کی عورتیں ان کے بوڑے لوگ ضعیف لومبر لوگ بیمار لوگ کس طرح رہ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں شیلوں کے اس کا مصرف نہیں ہے آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں ووٹ جو وہ آتا ہے کوئی بھی مختلف قسم میں نمائندے ہیں مختلف قسم میں ووٹ ہیں ہر ایک علیہ دلہ 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 اس وقت ملک کے حالات کیسے جا رہے ہیں ملک کے حالات ڈگ مگا رہے ہیں یہ آتا ہے سرپرائز نہیں آپ کو ملا جو بندے پاکستان میں آیا ویزا لے کو سرپرائز نہیں ملا آپ کو سرپرائز مل گئے ہمیں بارڈر والوں کو اور کہہ لینا ادھر سے پانچ سال بند رہا ہے ابھی پانچ سال کے بعد آپ لوگ کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بارڈر والے لوگ کو پوچھے سرپرائز مل گئے ان کو تو ابھی شاید ملتے ہی رہے پانچ سال میں مجھے نہیں پتا میاں صاحب آیاں یا میاں صاحب کون آیاں کون نہیں آیا لیکن ہمیں سرپرائز مل گیا ابھی جو الیکشن آ رہا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے جو ہمارے کام کرے گا ووٹ لے جائے آپ کے کیا کیا کام ہونے والے ہیں بہت سارے کام ہونے والے کیا کیا رہ گیا یہاں پا تو ایک اسپدال ہی نہیں ہے ہمارے مریضوں کے لیے بارڈر کے لوگ زخص بھی ہوئے تو میں ادھر سے لوگ گاڑین دوڑاتے ہیں سیارکور سی ایم ایس جاتے ہیں کیا فرسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ کو جو کے پاس جو ووٹ لینے آتا ہے کیا آپ نے کبھی اس سے پوچھا کہ یار بھئی آپ نے حضرتال تک نہیں بنوا سکے آپ پوچھتے ہیں وہ پانچ سال کے بعد انہوں نے آنا پوچھتے ہیں ہم بھی پوچھتے ہیں چلے جاتے ہیں اللہ اللہ تو پھر آپ ووٹ دے دیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کسی کو دے دینا نا کھا وہ عمران کھا نواز شریف ہے کھا کوئی بھی ہے کسی کو تو ووٹ دینا نا ہم نے یہاں پر تقریباً پورا گاؤں دیکھا جا سکتا ہے کس طرح لوگ یہاں پر کڑے ہیں اور اپنے ہاتھ کے لیے بات بلند کر رہے ہیں کہ بارڈر کے لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں تو کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے آپ ووٹ دیں گے اس کو ووٹ دیں گے نواز شریف کیا کیا نواز شریف نے یہاں کام کی ہے کیا کیا موٹر بے ہر کام کی ہے اس میں نہیں آپ کے گاؤں کے لیے کہ یہاں پر کچھ کیا سڑکیں بنائی ہیں سارے اچھا سر کے منائی مت ہے اس لیے بھور دیں کیوں بھائی آپ بتائیں ہمیں ادھر کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بھی حکمران اور مران خاہ اور نواز شریف کوئی بھی ذرداری کوئی بھی نہیں پوچھتا ان کا گلہ تو یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ایک یہاں پر اور بھی بھائی آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے آج کے حالات کے حوالے سے یہ ہی کہیں گے کہ یہ نواز شریف صاحب آئے اور کام شروع ہو گئے مران خان زندہ و آدھے اللہ تلوز ایند pregnantورما آج کے اوپر ایسی س میں تلکل زیرا لائن کے اوپر ہے آئی یہ آخری گاؤں ہیں یہی آخری گاؤں ہیں اس گاؤں estathesкрروں کے آئی جو بلکل زیرا لائن کے اوپر موجود ہے یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ مات کےتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں بھائی اِدھر اِدھر ہم آگے آ جاتے ہیں بھائی اسلام علیکم کیا ہال ہے آپ ادھر جاتے ہیں کیا نام ہے آپ کا امتیاز اکرم امتیاز آپ کیسے حالات ہیں حالات کشیدہ ہی جا رہے ہیں جی پہلے نظام تھے گی جدن دن نواز شریف صاحب آئے دن 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 موڑ خرابی ہے پانچے سال بڑے سکون دل لانگے نا ہے جب اندہ عمران خان انتر ہے وہ دن دے خون فیرہ جائے نا کالتو حالات خراب ہو گے نا ہے جس دی واجہ نال جائے نا پاک نہیں آپ کیوں سمجھتے ہیں نواز شریف کا کیا قصور ہے اس میں نواز شریف کا قصور بس وہ نواز شریف کے دور میں یہاں فیرنگ ہوتی ہے باقی پیپل پانٹی کا دور گزرہ فیرنگ نہیں ہوئی اور عمران خان کا دور گزرہ فیرنگ نہیں ہوئی یہ نہیں ہمیں پتا کہ کیوں نواز شریف کا کیا قصور سیاسی سیاسی علاہات کیسے ہیں یہاں پہ سیاسی علاہات ٹھیک ہے مطبع الیکشن آ رہے ہیں آپ لوگ کیا کہیں گے الیکشن کے حوالے سے السلام علیکم جی الیکشن آ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے اور یہ بارڈر پر فائرنگ ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ رکواست کروں گا آپ اگر ادھر آجائیں مین پر آجائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا یہ جو ہمارے گاؤں ہیں نا ہم نے تین سال یا چار سال کے بیچ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کتنی بیلڈگیں بڑی ہوئی ہیں ہمارے اوپر نا شیلنگ ہوئی ہے یہ فیر بندی ہوئی تھی جب کا نماز شریف صاحب آئے ہیں ہم لوگوں کو اس سے پہلے بھی اور آپ بھی یہی ہے کہ جب نولی کی حکومت آئی ہے ہمیں سکہ چین نہیں ملا ہم نے بڑوں کی بچوں کی عورتوں کی لاشیں اٹھائی یہ سیاست ہے ان لوگوں جس دن نواز شریف آئے ہیں انہوں نے تو بڑے اپنے قادمہ میں سنایا ہے ہم نے ایٹمی پاور بنا دیا ہم نے موٹر وے بنا دی ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سکون نہیں ملا سر موٹر وے کو ہم نے چاڑنا ہے جو اسی سال کی گربی دے دیا اس کو کیا کرے گے ہم کو پیڑ باستے ہم کو اچھے گھر چاہیے اچھی تریم چاہیے اور ان لوگوں کو سکون چاہیے یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے موٹر وے کے اوپر سونا ہے کیوں آپ کو یہاں پہ فسیلٹی سولتے نہیں دیوں یہ بہت اچھی سولتے ہیں ہماری یہ دیکھ لیں ادھر ہماری فصلے جو ہے تباہ ہوتی ہیں کون ہمیں پوچھنے والا ہے بھائی ہم اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں کوئی ہمارا نہیں ہے ووٹ جب آتے ہیں سب ادھر آ کے بولتے ہیں ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں جب ووٹ لے کے چلا جاتے ہیں بعد میں ہمیں کوئی نہیں پوچھتا آپ زندہ ہیں نہیں ہیں کہاں ہیں کہاں نہیں بس یہی ہے آپ کے پاس جو لوگ آئیں گے کمپین کرنے کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آ کے آ آپ ان سے گلہ کریں گے شکوا کریں گے نشالہ کریں گے ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے ان کو بولیں گے سینہ زوری ہے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو اس گاؤں کا تھوڑا سا ویزٹ بھی کرواتے ہیں اس کا کیا گاؤں کا جغرافیا کیا ہے کس جگہ پر بارڈر ہے آپ کو بارڈر دکھاتے ہیں یہاں پر بھی جیسے ہم نے آپ کو ادھر دکھایا کہ ایک پلارٹ تھا ایک کھیت تھا اس کے بعد بلکل انڈیا کا قبضہ تھا یہاں پر بھی ایسے ہی ہے برکنگ ماؤنڈری آئی ہے یہاں پر بھی انڈیا نے انڈین آرمی نے ہماری جگہوں پر قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کی جگہوں پر قبضہ کیا ہوا ہے آتا کہ ہم ان کو ہاتھ دفعہ یہ کہتے ہیں آپ قبضہ گروپ ہو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوئے بچوں ادھر آؤ اوئے کوئی 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 ادھر آؤ ادھر آؤ اچلام علیکم ادھر آؤ لینی بچے تو شرمار ہیں ہم سے بات نہیں کر رہے تو ہم کسی اور جگہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو پہلے اس گاؤں کا وزر کرواتے ہیں دمالا یہ گاؤں ہے چاروہ سیکٹر کا آخری گاؤں ہے جو کہ زیرو لائن پر موجود دمالا گاؤں ہے یہاں پر ایک سکول بنا ہوا ہے بڑا خوبصوت قسم کا گورنمنٹ گلز پرائمری سکول ہے یہ دمالا یہ لاسٹ ہے اس وقت ہم لوگ سیالکوٹ میں چاروہ سیکٹر کے لاسٹ مقام پر موجود ہیں یہ میرا کیمرمنٹ میرے ساتھ ساتھ اگر دکھائیں تو یہ ہماری فصلے ہیں یہ پیچھے وہ جنڈا لہراتا دیکھا جا سکتا ہے یہ انڈیا کا جنڈا ہے یہاں پر وہ ہماری زمین پر قابض ہیں یہ ورکنگ باؤنڈری ہے یہ وہ بالکل سامنے اگر کیمرمنٹ زوم کر کے دکھا سکیں تو آپ کو صاف نظر آ سکتا ہے یہ چند فرلان کے فاصلے پر وہ انڈیا کا بھارت کا جنڈا لہر آ رہا ہے وہ کنوپی کے اوپر لگا ہوا ہے تو یہ سارے علاقے ہمارے ہیں جن پر انہوں نے پہلے بھی قبضہ کیا ہوا تھا اب بھی ان کی بارتی جارخیت کا سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ ہی یہ لوگ میرے ساتھ یہاں پر بہت سے لوگ موجود ہیں لوگ لیکن بلا ہوف و حطر یہاں پر کام کرنے میں بھی مصوف نظر آ رہے ہیں ٹیول چھر رہے ہیں کھیتوں میں لوگ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے کام میں مصوف نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ادھر بھی ادھر بھی بلکل زیرو لائن کے اوپر ہیں ہم لوگ اس وقت زیرو لائن پر لوگ وہ دیکھیں کہ کسان کام کر رہے ہیں یہ دلیری کا کام ہے جرت کا کام ہے ہمارے لوگ یہاں پر جرت و بہادری اور دلیری کے ساتھ کام کرنے میں کھیتوں میں مصوف نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ میرا کیمرہ من ساتھ دکھائیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ بارڈر زیرو لائن پر گھوم پھر رہے ہیں کھیل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ایک منٹ دیجئے گا یہ اس سے آگے جا کے وہ سیدھا جا کے کون سا گاؤں ہے یہ بڑا دمالہ اور یہ چھوٹا دمالہ یہ ہمارا ہی دمالہ لیکن اس کے بعد نہیں نیانڈری ہے اس کے بعد اس کے آگے کافی سارے گاؤں اور بھی ہیں چاملے آل ہے ٹھیک ہے چاملے آل کا راستہ یہی ہے یہی راستہ چاملے آل کا ٹھیک ہے ادھر سے ہی جاتے ہیں اس کے آگے بھی کافی سارے جوانا گاؤں ہیں چاملے آل کا جہاں پہ بڑا مشہور میلہ لگتا ہے آہ جب بلکل وہی ہے ٹھیک ہے یہ کتنی دور ہے چاملے آل یہاں سے تقریباً یہاں سے ایک کلومیٹر اچھا چاملے آل بھی ایک کلومیٹر ہے یہ پاس تقریباً ایک کلومیٹر پاس ہے ٹھیک ہے لے جی یہاں سے ہم چاملے آل کی طرف جاتے ہیں وہاں پر آپ کو چاملے آل دکھاتے ہیں جہاں پر میلا لگتا ہے دربار شاید انڈیا میں ہے اور میلا پاکستان میں لگتا ہے یہ بھی ایک منفرد قسم کی جگہ ہے وہاں پر جا کر آپ کو دکھاتے ہیں لیکن یہ دمالا گاؤں ہے یہ بھی بلکل بارڈر کے اوپر ہی ہے اور یہاں پر بھی بارت کی جانب سے اشتیال انگیزی کا سلسلہ جاری ہے آگے چلتے ہیں آگے سے بھی آپ کو مناظر دکھاتے ہیں